پہلے سندھا چلنگی یا تے ایک سپورٹ ہوئے گی یا کارچپ پیدا بار پوری ہوئے گی رحمت اللہ جویسا توڑا لوٹ کے انہیں ناظرین ساڑی تجارتی پولیسی دے حوالینا گلبات چاہے گئے کہ تین سالہ تجارتی پولیسی دے اعلان کی تاگہ دے حد و حال کینے وہ دے بیچے جڑے ساڑے سندھکار نے جڑے ساڑے برامت کرنے اندگاہ نے انہوں کس طرح تعفوزات نہیں ماشی تجارتی پولیسی دے اعلان کی تاگہ کر رہے ہیں ویڑا وی چھوٹے بریک دا بریک لینے ہیں اس با واپس آنے ہیں تے اپنی گفتگو ایتھو جاری کے رکھاں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین نے تین سالہ تجارتی پولیسی دے اعلان کی تاگہ اس والنا ساڑے گفتوے جیڑے جاریے گفتوے شرکے کار سرنا سٹوڈی تشریف رکھ دے ہیں ڈیکٹر کیس سلام صاحب معاشری تزیعہ کار نے انہوں نال تشریف رکھ رکھ نے رحمت اللہ جویے صاحب جیڑے ایکسپورٹر نے انہوں نال تشریف رکھ دے ہیں علی امران نکوی صاحب جیڑے معاشری تزیعہ کار انہیں اپنے گفتو کو اگیا بدانے ہیں جی ڈیک صاحب بریک تو جانت پالا ساڑے گال بات ہو رہی سی کہ ایس ایم ایئے جیڑے چھوٹیاں سنتائوں اگر اسی تجارتی پولیسی دے حدوحال دیکھنے آدھے چیئے ایک ہے کہ سنتکارا نو نکارا مشینری درامت کرن دی اجازت دیتی گئی ہے تو اسے کی سمجھ گئی ہے جیڑی اجازت ہے کس حد تک ملکی مشرط نو مضبوط کر پائے گی جہاں دے بارے کروڑا کی کرنے گئی اگر ایک مشین مارجنل پروڈکشن اور ایوریج پروڈکشن دے برابر تو پہلے ہے ایس نکتے تو وہ تانو پروفٹ دے گی اور اگر ایس نکتے دے بعد تو اسی خرید دے ہو تو او دے وچ اسی لو او ڈیمنیشنگ مارجنل ریٹرنز کہنے کے او دی کارکردگی ہر روپیہ جڑا بچ پاؤ گے وہ تو تھلے ہی جائے گی وہ تو کانٹی جائے گی ایس نکتے سنتکاران لے بھی میری ایڈوائز ہے گورنمنٹ لے بھی ہے کہ ہر مشین جیڑی مانگوانی ہے وہ دا اے دو نکتے ذرا مجر کارلنٹ کہ وہ اگر ورنہ تسی پیسے خرچ کرلوگے مشینہ پرانیے لے ہوگے پرانیے مشینہ دے کبرستان بنا دے ہوگے وہ تانو ڈیپینڈنٹ کر دے گا انٹرنائشنل سپیئر پارٹس دے ہوتے ملکل صحیح احصولی طور دے ہوتے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے تاڑی ٹیکنالوجی نالہ کمپیٹیٹر تے ٹیکنالوجی تو ون تھرڈ بہتر ہونی چاہی دی اور ون تھرڈ جڑی عوضے برابر ہونے چاہی دی ہے اور جڑی ون تھرڈ پرانی عوضہ تسی ہو میر کری جاؤ کہ قدوں بدلنا ہے تسی جڑی اگلے بدل کے دانوں دے رہے ہیں انہوں نہ خریدو ورنہ ایکانومی دے ہوتے وہ جی ہے اگر ایسے ایکانومکس دے والے نہ دیکھنے ہیں تو اگر ایسے طرح دے مشینریوں خرید دینے ہوتے ہیں سال دے بعد تاڑی نکارا ہو جائے گی ہوتے ہر روپیہ جڑا پاؤ گے ہوتے کٹ دے ہی رہنے ہیں ریٹرنز تو اس مشین نو کر کے کی کرنا ہے تسی اصل تے منافع کو مانا ہے بلکل صحیح گا اگر تجارتی پولیسیوں دیکھنے ہوتے تیل تے گیس کمپنیوں نے استعمال شدہ پلانٹ سے درامت کرنا دی اجازت دیتے گئی ہے مشینری ہے جڑی او بھی استعمال شدہ تینوی مشینری مگوان دی اجازت دیتے گئی تو اسے کی سمجھے گیا ہے محیشت واسے کس ساتھ تک محمد صاحب کس ساتھ تک مفید ثابت ہوئے گی دیکھو جی میں ڈاکٹسٹ کیس صاحب دے جڑی گل کی تھی او دے نب بلکل اتفق تھا کہ پرانی مشینری تھا مگوان کے اس سیکٹر نو چلاندی کوشش کرنا ہے ملک دے خلاف سازش آگی گال لگ دی میں انہوں سازش دے لفظ ایسار کہاں گے کہ جناب ویس سال پرانی مشینری تسی نیومیٹک تے آٹومیٹک تول جا کے سیمی آٹومیٹک چیزہ خریدنا چاہ رہے ہو اس دنیا گنو جا رہی اسی پچھنو جا رہے ہو اور جڑیاں جڑے اسی ادھاو شیو کرنا چاہنے ہیں اس سارے دن اسی ہونا مشینن چلاند لگے رہنگے کہ پرڈکشن کرانگے تو میں سمجھنا ہوا کہ پرانی مشینری نو مگوان کے اور قبرستان والی جڑی گال کی تھی ہے وہ کرنا بڑی ہی غلط بات ہے میں حکومت پاکستان نو کہاں گا کہ جی اے جڑی اجازت دیتی گئی ہے اس نو فوری طورتے واپر جاوے اور جتنی بھی انرجی دے واسطے یا مشینری جڑی کے ساری پرڈکشن بدان واسطے ہوئے لباٹریہ بنان واسطے ہوئے یا کسے بھی معاملے واسطے آ رہی ہے وہ برینڈ نو اور بالکل اپ ڈیٹ مشینری ہونی چاہیے دیئے تاکہ وطن عزیز جڑا ہوئے ترقی کر سکے اور ایداف پورے کر سکے اے تھے گا جی بڑا اپورٹن فکر اچھا عمران نکوی صاحب تسی کی سمجھ دو کہ جسو کا تجارت پولیسی دے اعلان دے گئے لے امین فہیم صاحب انہ نے اعلان کی تاکہ تکنالوجی دی بہتری لیے تین ارب رپے دا فانڈز جڑا مختص کی تے گئے تسی کی سمجھ دو کہ ایدنال ساڑی تکنالوجی دی وہ بہتر ہو گئے تجارت دی جڑی وہ بہتر ہو پائے گئے کی نہیں اچھا میں اصلی محسوس کر رہا ہوں کہ پولیسی دے بڑھائی گئی ہے لیکن انہوں نے واضح نہیں ہے کہ اس چیز دے بارے کی مطلب ہے اور میں نہیں لگ دا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یا جاوید صاحب نے اس طرح دے پروفیشنلز انہوں نے اقتصاد یاد دے پروفیشنلز نال بٹھایا ہے اس طرح پولیسی بنائی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ واضح ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کی کرنا ہے ایک پاس پرانی مشینری امپورٹ کرن دی گل کرنے ایک پاس بجٹ مختص کرنے اس چیز آستے میں نے انہوں نے لگ دا کہ کس سے بھی صحیح سہمت ہے چیز پولیسی بنائی گی یہ دیاستے ضرورت ہے کہ چھوٹی انڈسٹری نو فروغ دین دی سب تو پہلے جنہی ضرورت ہے ایک سٹیبلٹی آئے گی اس تو بعد نمی مارکیٹس ایکسپلور کرن دی بیکھو تسی اس ٹرڈیشنل مارکیٹس جاندے ہو جتھے روٹینے سارے ملک کمپیٹیٹر کو آڈے موجود ہیں اگر تسی اونہ دے نال کمپیٹیشن کرنا چاہ رہے تو تاڑکل بہت بڑا مطلب پچھے ٹیکنکلی بھی تسی اتنے سٹرونگ ہونے چاہیے دیو کہ تسی اونہ دے کمپیٹر باند سکو اگر تسی اونہ دے کمپیٹر نہیں باند سکو تو تسی جس طرح کہہ رہنے کے پرانی مشیرنے پر ایمپورٹ کرنا ہے پھر تسی اوہ جی کو مارکیٹ لبو جیتے تسی ایکسپورٹ کرو تسی اینہ دے نال دنیا دی اوپن مارکیٹ جیڑی ایک بڑی مارکیٹس نے جنہ تے ہر ملک دی نظر ہے ہر مطلب اقتصادی ایسا والے نال مطلب جیڑے ایکسپورٹرز نے اونہ دی جنہ دی نظر ہے اونہ ملکہ تسی بلکل نہیں بیگ سکتے ایس پولیسیز دے نال اینہ ایک بجٹ دے نال ایس طرح دے سورسز دے نال میں کتن نہیں سمجھ دا کہ ناظرین ساڑھا تین سالہ تجارتی پولیسی دا جڑا ایلان کی تاگیا سوالنا ساڑھے گفتو دا سلسلہ جاری ہے ایتے بیڈے ایک چھوٹے بریک دا بریک لینے اس طرح واپس آنیا امید ہے تو سندنا رو ہوگئی ویلکم بیک ناظرین ناظرین تین سالہ تجارتی پولیسی دا ایلان کی تاگیا سوالنا ساڑھے گفتو دا سلسلہ جاری ہے گفتو شریکے کارنے ڈاکٹر کیس اسلام صاحب جنہیں معاشرین تجاریہ کارنے اور نال تشریف رکھ دینے رحمت اللہ جویے صاحب جیڑے چیرمین نے ایس ایمی کمیٹی ایف سی سی آئی دے انہا نال تشریف رکھ دینے علی مران نکوی صاحب جیڑے تجزیہ کارنے گفتو شریکہ دا سلسلہ جو دانے جیڑاک صاحب ایسی تجارتی پولیسی دا اگر حد و حال دیکھنے تو دے چاہے کہ دس دے قریب شعبے نے جنہا سرمایہ کاری کرنے لی سبسیڈی دیندہ حکومت نے اعلان کیتا ہے ایسی والا نال نامختلی قسم دے فانڈز نے جیڑا مختص کیتا ہے جیڑے وچے ایک فانڈ ہے بھی ہے کہ اگر ساڑی جیڑی شرح سوڑا بد دیے تو دے امپیکٹ نو کٹا انواس سندھ کارا رہا دے وہاں سے خصوصی فانڈے جیڑا قائم کتا ہے لیکن اگر آسی دیکھیں انفرسٹرکچر والا کوئی خاص توجہوں نہیں دیتی گی ایک سائیت تے مطلب ہے فانڈز مختص کرنے دے نال میں سمجھنا ہے کہ محدود وقت تاک فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آن دی لانگ رہن ہے فائدہ نے پہنچا ہے اگر انفرسٹرکچر والا خصوصی توجہوں دیتی جائے سندھانے جیڑی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے دیکھو جی فیلوسفی ہے کہ کچھ انفرسٹرکچرز لائک ریلوے اور واپڈا دے باقی ہن پرائیویٹ سیکٹر دکھا میں انفرسٹرکچرز نو دیویلپ کرنا صرف گورنمند دا گام ہے کہ انہوں نے سپورٹ دینا میں ساری گال تو بھراباہ نکل کے ایک اور گال کرنا چاہ رہے ہیں اگر ازاد دے دیو وہ ہے کہ تو اسی پہلے دنیا دی تجارت دے اتنے تھوڑے جی نظر پانی بہت ضروری ہے وہ نظر ہے کہ 30% دنیا دی جیڑی تجارت تھے وہ انٹرا انڈسٹریل ٹریڈ ہے کہ انڈسٹریز آپس سوچ کر دی ہیں تو کیا ساری پیس پالسی دے وچ وہ انٹرا انڈسٹریل ٹریڈ دوں دیکھا گیا کہ تھوڑے جی نیئے 30% دنیا دی ٹریڈز کے ادھے وچ آئی میں آؤٹسورسنگ ادھے وچ راو مٹیریلز ادھے وچ سکیلز ادھے وچ بہت ساری ایسی چیزیں جیڑی ہیں سیمی مینیفیکٹر جیڑی ہیں تو دوسرے ملکہ دی انڈسٹری نو بیٹ سکتے ہیں انہوں دے کنزیومر انہوں نہیں اور شاید پاکستان میں جب بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں اگر اسی دیکھ لیے تو کنٹریکٹس سائن کر لیے انڈسٹری جنال تیسی بیٹ سکنے دوسرا ابھی میں دیکھنے دی ضرورت ہے کہ جڑے ایسی ویلے گروپ آف ٹوینٹی دے ملکن صحیح وہ 85% دنیا دی ٹریڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی ادھے وچ حصہ نہیں ہیں صحیح باقی ملکن دی 180 ملکن دی اینا ایک بھی ملکن دے نال صحیح اور 5% ٹریڈ ہے ایس باقی 180 ملکن دی آپس وچ ٹھیک ہے ہن سوال ہے وہے کہ ایسی ساری ٹریڈ پولسی او 85% ٹریڈ دے وچ حصہ پان لیے رکھیے یا او اس 10% ٹریڈ دے وچ حصہ پان لیے رکھیے یا او اس 5% ٹریڈ دے حصہ پان لیے رکھیے پوائنٹ ہے وہے کہ کہ پانچ پرسنٹ بھی تو اسی کہ نہ کہ اس سا بھی پالو گے کہ وہ پانچ پرسنٹ کو چھے ہو جائے گا پانچ تو ساڑھے چھے ہو جائے گا اوٹھے نہیں جائے گا سو ایم جڑا ہے گا ہے وہ ہے کہ گروپ آف ٹوینٹی جڑے آئیں گروپ آف سیون ایٹ نائن تو نکل کے اٹھ گروپ آف ٹوینٹی اینا ملکہ دنال توڑی طرح تھی پوزنسی کیا اجازت دے رہی ہے کہ ہون او ملک جڑے ہون ورلڈ ٹریڈ نو کیپچر کر کے بیٹھ رہے ہیں اینا دنال ساڑھے طلقات نویاں مارکٹس دونوں پاس ہے تو اسی انویسمنٹ دی گل کی تیسی کہ جی اسی انویسمنٹس نو انویسمنٹس جڑی ہیں سب تو شائع ہون دیا انویسمنٹس ملک دی سیکیورٹی سیچویشن ملک دی انفرسٹرکچر سیچویشن ملک دی جڑی فلو آف لیکوڈیٹی ہے سارے نو دیکھ کے اور فیر سو گالتواری صحیح ہے کہ انفرسٹرکچر تھی سب تو پہلی گالتو فیر ہوتے ہی آگے بیجلی جنہوں کہندہ ہیں امرجنسی بیسز تھی وار فوٹنگ دوتے جنہاں ساڑھا ایشو اس پلے وار اگنس ٹیرر ہے انہیں ایشو ساڑھا بیجلی ہے انہیں ایشو باقی انفرسٹرکچرز تا آندہ ہے فری ٹریڈ دی گال آندہ ہے کہ وٹو جڑا ہے ہون کہندہ ہے ملک دوسرے نا فری ٹریڈ کرن اسی ایک میرے لیاز نال آئیلنڈ اکانومی ہے آئیلنڈ اکانومی ہے مطلب کہ کراچی دے تھرو اسی امریکہ اور یورپ نال ٹریڈ کر رہے ہیں انہیں نال دے جڑے ملکن جنہاں بہت بڑا جن بیٹھا ہے چین بہت بڑی اکانومی بیٹھی ہے ایران اور اگر ایس تو بھی آکے چلے جائیے تو اساڑا ایک تریڈیشنل ریول بھی بیٹھا ہے انڈیا جہاں اکانومی بھی بیٹھا ہے انہیں نال کو پروڈکشن ہو سکتی ہے انہیں دی مارکٹس دے ہوتے ایسی کنہ کیسٹریڈ پولیسی اور اگری ٹریڈ پولیسی اے ایمپورٹنٹن ایشوز کے اور ایران دےلاوہ جڑی سیونٹینت دنیا دا لارجس جیڈی پی ملک بیٹھا ہے او دےلاوہ چین اور ہندوستان دونوں گروپ آف ٹوینٹی دا ملک ملک پھر اتھے سینٹل ایشن ملک بیٹھا ہے جڑے بھی بہت زیادہ انڈی ریسورسز بہت زیادہ سائنس دان بہت زیادہ ڈاکٹرز بہت زیادہ انڈسٹریل بیس بہت زیادہ ایسی ویلے اوہ امریکہ نو بھی یورپ نو بھی جیپین نو بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی بیچ رہا ہے کیا اوہنا نال اسی ایس انڈسٹریل پولیسی دنال کچھ اے چیزیں دیکھنے نالی ہیں پھر ہی پاتے لگے گا کیسی دو روپے ودانے ہیں یا دو سو روپے ودانے ہیں اچھا رحمت اللہ جوی صاحب تسی بہت زیادہ چیزیں جیڈی ہیں دوسرے ملک ہم برامد کردے ہو برامد کردے دوران تو نو کس طرح دی مشکلات دا سامنا کرنا پہندے کیا اس تجارتی پولیسی جی توڑیوں نے مشکلات نو گٹایا گیا یا دوبارہ ودا دیتا گیا ہم بڑا اہم سوال کیتا ہے تسی لیکن میں ڈاکٹر صاحب دی گال نو تھوڑا جا اگے ودانا چاہنا ہوا کیونکہ بڑی ایمپورٹنٹ کر لے اس ساری تجارتی پولیسی نو جت سوالے تسی تینہ سانہ تے محیط کرتے ہو تسی کوئی انجینیرنگ ویڈنگ